گردو پیش چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کے لئے ران مٹن سٹیم لیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلیں ہم شروع کرتے ہیں میں نے پانی میں نمک ڈالا ہے اور سرکہ ڈالا ہے اور اب میں اس کو ران کو اس کے اندر ڈپ کروں گی اس طرح کرنے سے اس میں جو بھی کوشت کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم وقتن ہو وقتن اس کو اولٹ پلٹ کرتے رہیں گے اور یہ مسالے ہیں جو میں نے اس میں استعمال کرنے ہیں اس میں نمک ہے سرکھ مرچ ہے گرم مسالہ اور زیرہ اور دھنیا ہے یہ ایک کپ دہی کا ہے دہی میں پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے دو لیمو لیے ہیں جو میں اس میں استعمال کروں گی اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے ہری میرچ کا پیسٹ ہے اور یہ لیک کو میں نے دو گھنٹے بعد پانی سے نکال لیا ہے اور اب میں یہ تمام مسالوں کا ایک مکسٹر بناؤں گی اور اسے اچھے سے میں مکس کروں گی اور پھر یہ مکسٹر جو ہے میں نے ران پر بہت اچھے سے لگانا ہے یہ میں نے اس کے اندر تیل بھی ڈال دیا مجھے تیل کا فلیور بہت پسند ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں بہت اچھے سے آپ نے ران کو میرینیٹ کرنا ہے اس کے کٹس کے اندر بھی اوپر نیچے آپ نے ہر طرح سے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ مسالے سے خالی نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر اوپر آئل ڈیزل کیا ہے اور میں اس کو اب الومونیوم فائل سے پیک کر دوں گی میں نے اس کو باند دیا ہے تاکہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو یہ دھاگے سے میں نے اس کو باند آئے یہ میں نے الومونیوم فائل میں لپیٹا ہے اس کو میں اوور نائٹ رکھوں گی اور پھر میں اگلے دن سٹیم کروں گی اب یہ ایک بڑا پتیلہ میں نے لیا ہے اس میں میں نے لیمون، ہری مرز، دارچینی اور بادیان کے پھول لیے ہیں اور یہ میں نے ایک باؤل اس کے اندر بھٹا کیا ہے تاکہ یہ جو میرا ران ہے یہ پانی کو نہ چھوے اب میں نے اس کو کور کیا اور تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیا پکنے کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے دیکھتے ہیں یہ گلی ہے یا نہیں گلی کلر بہت اچھا آیا ہے اس کا یہ دیکھیں میں نے چیک کیا ہے یہ بہت اچھی گل گئی ہے اندر تک سے اور خوبصورت کلر آ گیا ہے اس کا اور اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں چاولوں اور سیلٹ کے ساتھ yڈیویر چاولوں اور موسیقی